بسم اللہ الرحمن الرحیم ازام کی فستائیت جبر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور حیران کن طور پر حیران کن طور پر حیران کن طور پر اس لمحے تک تحریک انصاف کے کارکنڈ ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت میں پسپا نہیں ہوئے کسی صورت پیچھے نہیں اٹے اور امنان خان صاحب کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا ہے اور آمیر مغل صاحب نے وہ کیک کٹا ہے آمیر مغل صاحب نے پہلے بارہ بجے کا اعلان کیا تھا کہ میں کیک کٹوں گا اور آمیر مغل صاحب کے بارے میں کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ میڈیا شاید ان کو اتنا نہ جانتا ہو پاکستان بھر کے لوگ ان کو نہ جانتے ہوں لیکن ہم جو اسلامباد کو کور کرتے ہیں ہم جو اسلامباد کی صورتحال کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تحریک انصاف کی اسلامباد کی جو مومنٹس ہیں ان کو جو کامیاب اب تک کیا جاتا رہا ہے اس میں دو شخصیات ہیں جو سرے فیرست ہیں پہلے آمیر مغل صاحب اور دوسرے ہیں علی نواز عوان صاحب علی نواز عوان صاحب جو ہے وہ غوا ہوئے تھے اور اس وقت ظاہر ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں لیکن ان کے بھائی جو رزوان عوان صاحب ہیں جو وکیل ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زبردست کیسز لڑتے ہیں اور پوری طرح سے ایکٹیو ہیں لیگل ٹیم عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہیں اس کے وہ اہم اور تگڑے کھلاڑی ہیں تو آمیر مغل صاحب جو ہیں آج بھی انہوں نے کمالکار دکھایا بارہ بجے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سالگیرہ کا کیک کٹ کروں گا محسن نکوی کو چیلنج کیا ویڈیو پیغام جاری کیا اور محسن نکوی کو للکارا اور کہا کہ محسن نکوی مجھے روک سکتے ہو تو روک لو بارہ بجے میں عمران خان کی سالگیرہ کا کیک کٹوں گا لگتا ہے کہ محسن نکوی صاحب تک وہ پیغام پہنچ گیا تھا اور پھر محسن نکوی صاحب نے بارہ بجے جو شیلنج کروائی جو لاتھی چارج کروائیا بہت شدید تھا بلاخر رات ڈیڑھ پہنے دو بجے آمیر مغل صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے عمران خان کی سالگیرہ کا کیک وہاں پر کٹنے میں تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صورتحال بہت کشید ہے اور اس وقت تک درجنوں مقامات کے اوپر تحریک انصاف کے کارپن اور پولیس آمنے سامنے ہیں تصادم کے حالات ہیں لاتھی چارج ہے شیلنگ ہے تشدد ہے اور بہت زیادہ پولیس کی جانب سے ایک ظلم کیا جا رہا ہے ظاہر ہے پولیس کی یعنی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پولیس تو نہیں کر رہی لیکن کچھ لوگ ہیں پولیس کے جو بارال ابھی تک لگے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ پولیس جو ہے اس وقت ہمیں تھکتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اب آتے ہیں اس بات پر کہ شباہ جو ریڈ زون ہے اس میں فوجنی کنٹرول سنبھال لیا ہے اور شباہ شیف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو گئے ہیں کام پہ انٹانگ گئی ہیں پریشانی بڑھ گئی ہے اور خوف صرف ایک ہے خوف صرف ایک ہے کہ لوگ ریڈ زون میں گھس نہ آئیں لوگ آ نہ جائیں ریڈ زون میں اور لوگ جو ہے ریڈ زون میں آکے پریمیسٹر آفس میں آکے یا پریمیسٹر ہاؤس میں آکے اور وہ کام نہ کریں جو حسینہ واجد کی نیاکورٹ ٹیم کے ساتھ ہوا تو شباہ شیف اس خوف میں اسلام آباد سے لاہور جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں آپ سے آئیں کچھ چیزوں پر شباہ شیف صاحب اور نواز شیف صاحب کے بہت کلوز ہیں خاص طور پر نواز شیف کے وہ ہیں نجم سیٹی صاحب اور آپ کو بتا ہے نجم سیٹی صاحب کی رسائی جو ہے وہ امنان خان صاحب تاک ہے اور یہاں پر رکھ کے ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں دینا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ جو علی من گندہ پور صاحب کا کافلہ ہے کارکن لڑتے رہے رکاوٹیں ہٹاتے رہے خندقوں کو بھرتے رہے کنٹینر ہٹاتے رہے راستے صاف کرتے رہے اور وہاں سے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ شاید خٹک صاحب جو ہیں شاید خٹک صاحب کے آپ ٹوٹر پر چلے جائیں تو آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی ہمارے دوست تین کی جو ٹیم ہیں رزوان غنزی صاحب اور عمر جت صاحب اور زبیر علی خان وہ بھی وہاں پر موجود تھے ان کی بھی آپ یوٹیب چینل پر جا کے ویڈیوز وہاں کی کافی زیادی دیکھ سکتے ہیں نجم سیٹی صاحب نے کل رات جو گفتگو کی ہے اپنے پرگیم میں اس میں ایک تو ان کی باڈی لینگج بہت ڈسرٹ تھی جو روز عمران خان کو شکست دے کر بیٹھے ہوتے تھے عمران خان کے خلاف پر گیم کرتے تھے تو نجم سیٹی صاحب جو ہے وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے بڑے پریشان تھے اور ظاہر ہے شریف خاندان اور اس نظام سے بابستہ ہر شخص پریشان ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو ہے اگر اس کی اکسنشن نہیں ہوتی تو یہ پورے نظام اور اس کے بینیفیشلیس کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے بہت خطرناک ہے نجم سیٹی کہتے ہیں کہ یہ بہت سیریس چیز ہے یہ بہت سیریس development ہے کہ جو article 245 کے تحت فوج کو بلائے گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ very serious اور اس کو آپ underestimate نہ کریں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سنجیدہ ہے اس کو سنجیدہ لیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس کو سیریس لیں یہ بہت سنجیدہ ہیں یہ بہت خطرناک ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ سی او سے سات دن پہلے فوج کو ٹو فور فائیو کے تحت لگانا یہ بہت خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ محسن نکوی نے دھمکی دی تھی کہ ہم فوج لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے لیکن لگتا ہے کہ یا تو تحریک انصاف نے ان کی یہ دھمکی سنی نہیں ہے یا پھر سنی ہے تو عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال بنے جو صورتحال بنا دی گئی ہے یعنی رجم سیٹی اس بات کے اعتراف کر رہے ہیں کہ محسن نکوی کی جو گیدر بھبکیاں تھیں جو دھمکیاں تھیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے اسلام آباد رالپنڈی کے لوگوں نے پرامن شہریوں نے اس دھمکی کو ان گیدر بھبکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اسی صورتحال میں اسی موقع پر ڈٹے رہے تلے رہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جیسے صورتحال پہلے جیسی ڈیویلپنٹ کبھی نہیں ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ اس سب کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پل بیک کرنا چاہیے اب نجم سیٹی منتوں ترلوں اور تیزیوں پہ کہ عمران خان کو پل بیک کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے پھر یہاں پہ آجائیں جو اب نئی بحث چھڑ گئی ہے اور پہلی بار جو حکومتی کیمپ ہے جو شریف خاندان کے قریبی لوگ ہیں ان میں سے نجم سیٹیزہ پہلی بار یہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زین کرشی جو بیانیاں بنا رہے ہیں یہ ان کا نہیں ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے یہ کہیں آیا ہے کہ وہ کامپینٹ ٹانگی ہیں ایک اور شکوک و شباد شروع ہو گئے ہیں نام لیے بغیر اشارت ان اسٹیبلشمنٹ پہ شکوک و شباد شروع ہو گئے ہیں شریف خاندان اور ان سے بابستہ لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ جو زین قریشی نے بیانیاں دیا ہے کہ کون سا بیانی ہے جو ان کا نہیں ہے جو کسی اور سے دیا گیا ہے کہ آئینی ترہمیم کا معاملہ سولہ کے بعد لے جائیں اور اس سے پہلے آپ کو عصداللہ خان صاحب خبر دے چکے ہیں میں بھی آپ کو سامنے بتا چکا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے اس میں کہا ہے کہ اگر آپ اتجاج ختم کرتے ہیں تو ہم قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سولہ کے بعد تک لے جائیں گے نجم سیٹی کہتے ہیں کہ یہ نیریٹیو یہ نیریٹیو کئی اور سے دیا گیا ہے اور کئی اور سے مراد ہوتا کوئی نام لینے والا تو نجم سیٹی نام لے چکے ہوتے ہیں بازے طور پر نجم سیٹی کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر سولہ کے بعد یہ معاملہ کیا یہ ہے اصل پریشانی اس نظام کے ہواریوں کی بینیفیشلیز کی کاضی فائز عیسیٰ کی شریف خاندان کی کہ اگر یہ معاملہ سولہ کے بعد چلا گیا تو پچیس سر پر آ جائے گی اور آئینی ترامیم پاس نہیں ہو سکیں گی اور جیسیس منصور لی شاہ جو ہیں وہ چیو جیسیس بن جائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست خطرناک موڑ پر ہے خان اور حکومت دونوں کے پاس پیچھٹنے کا راستہ نہیں ہے حکومت خان سے اگر بات چیت کرتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی کمزوری ثابت ہوگی اور اگر خان پیچھے ہٹتا ہے تو ظاہر ہے یہ خان کی کمزوری ثابت ہوگی اور پھر یہ ایک جوٹی انہوں نے خبر دی کہ پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہے اس میں افغانی بھی شامل ہو گئے یہ یعنی کل چار تھی نا تین تاریخ کو یہ جوٹی خبر چلوائی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے جو افغانی آئے ان کو گریفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس اصلہ ہے یہ بہت جوٹی خبر تھی اگر ساٹھ افغانی پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت کے لیے آئے اصلہ سمیت وہ گریفتار ہوئے تو ان کے تو چہرے پوری دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے تھے بہت خطرناک development تھی بہت بڑی خبر تھی یہ تو ہلا دیتی سب کو کہ ساٹھ افغانی اصلہ سمیت پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے آئے تھے کوئی چیز نہیں آئی ہے اسی طرح ایسے ہے جیسے انہوں نے جب پی ٹی آئی کا وہاں پہ ترنول میں جلسہ تھا جو انہوں نے منصوب کر دیا تھا نو سی تو اس وقت انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ایک ورکر جو ذل شاہ کی طرح کا ہے اس کو گریفتار کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ وہ بارودی مواد وہاں پہ مل گیا بارودی مواد نہیں تھا اس کے پاس ایک بیگ تھا جو اس نے مسجد میں رکھا ہوا تھا اور نواز جو اس نے پڑھی مسجد میں بیگ رکھا وہ باہر گیا تھا اور اس نے مسجد میں ٹھہرنا تھا اور اس بیگ میں اس کی چال تھی اس کے کپڑے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس جو آپ نے جانی شدیق جان کی زبانی اسی کے ساتھ اپنے میز بان رضا میکن کو یادہ جیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد